رحیم السلام و السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ آپ اس وقت استانہ علیہ کلر سینا نونی میں پیرِ تریکت رہبرِ شریعت قلندرِ دوران مخلصِ فِي اللہ سبزادہ ہاں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس ہیں اور صبح سے لے کر اس وقت تک ہزاروں لوگ بادشاہ سرکار سے دم دعا کے لیے یہاں حاضر ہوئے اور بے شمار آپ لوگوں نے مریضوں کو دیکھا مختلف مرضوں میں مبتلا ہر ایک انسان کی مارک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ نظر آتی رہی لیکن آپ تمام آباب کی توجہ چاہوں گا کہ صرف خنکائیں انسان کو جسم ادھو اور اللہ کی درف لاتی ہیں دربارِ علیہ بلاورہ شریف نے جب اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کیا تو الحمدللہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف سے پانچ کروڑ سے زائد لوگوں نے شفاہ پائی اور اس دروازے پہ ہر اس بندے کو شفاہ اللہ نے دی کہ جو ہر دروازے سے لا علاج ہو کر مایوس ہو کر اپنی زندگی سے تنگ ہو کر اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب میرا علاج نہیں سوائے موت گئے اللہ رب العزت نے درِ رسول کا صدقہ ان لوگوں کو جو ویلچیر پہ تھے تو وہ چلنے لگے جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ دیکھنے لگے اور جو کھا پی نہیں سکتے تھے وہ کھانے لگے تو ان تمام مریضوں میں سے آپ نے ایسے مریضوں کو دیکھا لیکن جس مریض کی درو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں یہ بڑی عجیب سی بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ انسان یا ختم ہو گئے یا ان کے دل سے انسانیت کا درد ختم ہو گیا اور ان کے دلوں میں یا نورِ مصطفیٰ ختم ہو گیا کیا وہ دنیا اور دنیا کی لادچ میں دنیا کے معلومتہ میں آ کر انسانی زندگی سے کھیلنے لگے اولیاء اللہ کا لباس پین کر فقیروں کا لباس پین کر درویشوں کا لباس پین کر انسانی زندگی سے کھیلنے لگے یہ میرے دائیں طرف ہماری سلاولپنڈی کا یہ نوجوان اور کم عمر ماں باپ کے ایک سہارا اور جانتے ہیں کہ یہ اسی کو پتا چلتا ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلتی ہے آج سے پہلے یہ شخص باچھا سرکار کے بعد جب ویلچیر پہ اسی طرح لایا گیا باچھا سرکار اسے دم کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ویلچیر اس نے چھوڑ دی ویلچیر اس نے چھوڑ دی جب ویلچیر پہ لایا گیا اس کے گرزے ڈیلیسز ہو رہے تھے آت پاؤں سوجنے لگے چل نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا الحمدللہ باچھا سرکار کے بعد جب اسے لایا گیا باچھا نے اسے دم کیا تو یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا اور چلنے لگا کھانے پینے لگا اب یہ جب چلنے اور کھانے پینے تو دو صورتوں میں ایک شیطان اصلی صورت میں اور ایک شیطانی صورت میں انسان کو وہ رائے حق سے رائے ہدای سے خالد بھائی ہڈا دیتا ہے اسی طرح اس کو کسی نے کہا کہ آپ تو آپ چلتے پھرنے کے قابل تو ہوگے تو آپ ایسا کریں کہ کشمیر میں ایک شخص بیٹھتا ہے اور آپ کے ذر میں بھی یہ بات آتی رہتی ہے شیطان کہتا رہتا ہوگا کہ فلا کے پاس جاؤ تو وہ دو منٹ میں روحانی اپریشن ہوتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یقین جانے کے خدا گواہ ہے کہ اگر اس بیٹے کی یا ہمارے بھائی کی اگر حالت کو دیکھا جائے تو رب کعبہ کی قسم آپ ایک نہیں دو دن کھانا چھوڑ دیں جو اس کی اس وقت اس کی جو حالت ہے جو اس کی چادر میں چھپی ہوئی ہے تو میں یہ روحانی اپریشن جا کر جب سے کروایا ان کی والدہ کہہ دیئے کہ وہ دن اور یہ دن یہ پھر اسی دنا ویلچیر کا موتاج رہ گیا میں خالبہ اس سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہم لوگ صرف اس دنیا کی لالج میں کیا انسانوں سے یوں ہی کھیلتے رہیں گے اور فقیروں کا نام لے کر اور ان ماں کے گودوں کو خالی کرتے رہیں گے ان کی آسوں کیا اسی درہ گرتے رہیں گے اور یہ اپنے نوجوان بیٹوں کو دیکھ کر ان کا کھانا پینا خاتم ہو جائے گا ان کے گلوں سے پانی نہیں اتر سکے گا کیا روحانی اپریشن تو ہو گیا اس نے تو اپنی روحانیت کو تو طول دے دیا لیکن ایک ماں کے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے مادور کر دیا تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آئیے روحانی اپریشن خالد بھائی کی زبان سے اس پہ وہ گفتگو کریں گے تو آپ اسے سماد کریں اس وقت آپ اس بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو روحانی اپریشن کروا کہ اس وقت اس وقت اس بیٹے سیدہ میں آیا شبیہ آزاری صاحب میں نشاندی کی شیطانی قوتیں وزوزہ بھی ڈالتی ہیں اور آپ کو گھرا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ اصل درگاؤں سے ہٹھ یا جہاں سے آپ کی اصل شفاق کے ذریعے ماں سے اٹھ کر آپ ایسی طرف دھکھیلہ جاتا ہے جہاں سے آپ اور انسانوں کی صورت کے اندر بھی اس کو ابلی سے خاکی حضرت علمہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی استعمال کیا کہ ابلی سے خاکی بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ بھی گمراہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ یہ ڈیڑھ سال پہلے یہاں پہ آئے تھے ان کے دونوں کڈی جو کام کرنا چھوڑ چکے تھے ڈیالیسز ہو رہا تھا اور جسم ان کا سارا کھول گیا اور یہ چل پھر نہیں سکتے تھے بیل چیر پہ آئے تھے لیکن جب یہاں ان کے دم ہوئے سات دم ہوئے پہلیسز کیا کیسے بیمار ہوا کیا ہم ہاں پہ علاج ہوتا تھا اور آپ کیسے یہاں پہ آئے کس نے بتایا اور پھر کیسے یہاں سے بہتر ہوئے ہی درست ہاتھ میرے نمار نے بتایا کہ آپ وہاں پہ جائیں نیٹ پہ میں دیکھتا ہوں تو وہ دم کرتے ہے اس طرح سے ادھر آم اس طرح پہ دیلنسز کے لیے گیا تو کسی نے کہ یار تو روزانہ دیلنسز کرواتا تو ادھر تیرا ابائی اپریشن کریں گے دیلنسز کتنا عرصہ ہوتا رائیں دیلنسز ہوگی بھی ہو رہے ہیں ڈائی سال ہوگی پہلے جو ہے تو اس کا 8 9 10 میرے ہوگی دیلنسز کو ایک سال ہوگیا تھا جب آپ کو اس کی فزیکلی یہاں سے بہتری نظر آئی یہ چلنے پھرنے لگ گیا تو یہ خیال کیسے آگیا کہ کسی نے کہنے دی میں تو نہیں میں تو مانتی نہیں تھی کسی نے کہ دیا تو یہ بس اپنی آٹدرمی کی وجہ سے جیزید بازی کی وجہ سے جب آپ لے کر گئے تو روحانی علاج کیا تھا کس نوعیت کا تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک انجکشن ہو آتے تھے ڈیکلوران کا تو پتہ نہیں سٹک رکھی لگ تکلیف چھوری کے لگ کسی کو لگ آتے تھے کسی کو نہیں تو بس جی دروش ریپ روحانی سٹک پر رکھتے جسم کیوں بچے آپ بتائیں سٹک اور اس کے لگ کیا کرتے تھے کچھ نہیں پتے تھے پانی کی بلکل نہیں لیا کچھ بھی آج تو اس کے بعد پھر آپ کا جب پہلے یہاں پہ چل پھر نہیں سکتے تھے آئے بلکل ٹھیک ہوئے چل پھر چل ہوگیا ویر سکا دن کو تکلیف کبھی اس کا بی پی شوٹ اور یہ تکلیف ہیں کھانا پینا کچھ بھی نہیں پھر اس کی کھانسی سٹار ساری ساری رات بیٹھے رہنا تو یہ دن میری اس کے پیٹ کی سویلنگ ہوگی ہے تو یہ سویلنگ نہ ڈالاسی سے کام ہوتی ہے کوئی چیز کٹی نہیں کرتی تو پھر آپ دوبارہ پھر دوبارہ ادھر لائے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ مطلب جس طریقے سے اس کی سانس پھولتی تھی بیٹھنا اٹھنا نہیں تو پانی بھی نہیں نکلوائی کچھ بھی نہیں کیا اس سے یہ بہتر ہوئے اس کے سانس سکون سے سو جاتے آپ دوبارہ یہاں اب تو کہتا نہیں میں نے کہ اب تو جائے گا کس طرح کہتا میں معافی مانگوں گا سرکار کے پہن پڑھوں گا میں ادھر سے رام آیا تو اب نہیں جاؤ کسی اور جگہ بھی چلے جو کوئی بات نہیں بلکل یہ ایک چیز جو عقیدے کی بات ہوتی ہے آپ نے یہاں گزیدہ اور نیک اور حق کے راستے چلنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے شفاہ بھی دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور یہاں روز دیکھتے دبل اپریشن ہونے انہوں نے دم کی ہے گار گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے یہ چیزیں جو ہے کہ آپ اگر مکمل یقین کے ساتھ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی جلدی شفاہ دے گا بس میں آخر میں آپ دیکھنے والے سننے والوں کو اتنی گزارش ہی کر سکتا ہوں استان علی اکل اور سعیدہ کے اس وسادت سے باچھا سرکار اللہ کے ولی ہیں آپ تو قلندر ہیں اللہ نے پانچ کرون لوگوں کے اس دار سے شفاہ دی ہے میری گزارش اتنی ہے کہ خدا رہ آپ نے ایسے دو نمبر لوگوں سے بچانے بندہ کوٹ پیننے سے وکیل نہیں بان سکتا امامہ پیننے سے بندہ مفتی نہیں بان سکتا اور مسلح پہ کھڑے ہونے سے بندہ امام نہیں بان سکتا یہ بات یاد رکھے اور گلے میں کیمرہ ڈالنے سے بندہ کیمرہ مین نہیں بان سکتا یہ اللہ کے بلی جو ہیں وہ اللہ کے بلی اللہ کی عطا سے بنتے ہیں اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں اور باچہ سرکار کو یہ کوئی آج یہ راستے سے گزرتے ہوئے آپ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ بس یہ کام کرتا تھا لکڑی کا کام کرتا تھا تو اب کیا کرتا روحانی اپریشن کرنا شروع کر دیا کسی نے کہا جی دیواریں چڑھا رہا تھا تو بس قدر سے گزرا دوس نے کہا جی روحانی اپریشن کرو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ایسی ان ماں کے ساتھ ظلم نہ کریں کہ جو غربت ایک تو غربت نے مارا ہے اور دوسرا ان بچوں کی بیماریوں نے ان بچوں کی دکھ اور درد نے مار کے رکھ دیا ہے باچھا سرکار کو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ جن کی مان کے سامنے نوجوانوں کو اور ان کے جگر کے ٹکنوں کے ساتھ اس طرح کا جو ظلم کیا جاتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا وہ شیطان ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور حقیقی طور کی اوپر جو ولی اللہ ہیں جیسے حق حسین سرکار وادشاہ ہمارے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس آنا چاہیے جہاں سے شفاہ بھی ملتی ہے اور روحانیت کے حوالے سے انسانوں کے جو عجر بھی آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے بڑی یقین مکمل رکھیں اور اللہ کے ایسے ولی جو لوگ ہیں ان سے اپنا رابطہ تعلق مضبوط کریں بچ دعا کرنا دبارک بادشاہ سرکار کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم اور دائیں فرمائے آپ سے صرف اتنی گدار شاہر میں پھر یہ گدار شنوں کا کم بچیں اپنے آپ کو بچائیں اور آپ ایسے مظلوم لوگوں کو بچائیں آئی یہ ماں دیکھیں کہ یہ رات کے پچھلے بیٹے پہ اپنے آسوں بہا رہی ہے اب اس کے پاس سوائے آسوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کل یہ بیٹے اس کے سامنے چلتا پھتتا آئی یہ ماں کے دل کا سکون چورا لیتا ہے بنا وہ دنیا میں کیسے سکون سے رہ سکتا ہے یہ لوگ نکل نہیں کرنی چاہیے اصل کے پاس آنا جائے اللہ تبارک و تعالی اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری ومستگی میں نے آپ سے گدارش کی ہے کہ آپ اس کی چادر نے اس کے بہت ساری چیزوں کو چھپا رکھا ہے روحانی اپریشن نے اس کی زندگی کو میں کہتا کہ کروڑ لوگوں کے لیے برد بنا دی ہے کہ اب تو جی کرتا ہے کہ کسی کے پاس کیسے جائیں کہاں جائیں کب جائیں کیا یہ روحانی اپریشن کا اثر ہے آپ عقیدت مندوں سے بھی اور سننے والے جتنے بھی میرے مسلمان بھائی یہ کلمہ پڑھنے والے ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ خدارہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو بچانے اور اپنے بلخصوص اپنے ایمان کو بچانے کیونکہ ایسے لوگوں کے پاک جانے سے جان تو بجتی نے یہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اولیاء اللہ کا سائع وارسن پر قائم اور دائم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کی محبب اولیاء اللہ کے آستانوں کی پہچان میں نصیب فرمائے اور اللہ اس بچے کو حضور سیدہ غصی رضی اللہ تعالی شفائ کلی عطا فرمائے اور اس کی مان کو اس کی بیماری پر سبر کرنے کی عطا توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس آستانے کو اور اس آستانے کے فیض کو دا قیامت جاری اور ساری فرمائے میں پھر آخر میں یہ مدارش کروں گا پاچھا سرکار کی خدمت میں کہ وہ دعا کرے کہ اللہ تبارک وطاللہ ایسے جتنے بھی ممار اللہ انہیں سے زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطاللہ ان کی دعا سے اسے بھی اور جہاں کہیں بھی لاکھویں ایسی مائیں ہوں گی کہ جو اس طرح کے بیٹے ان کے سامنے موت اور زندگی کی کشم کشم ہوں گے لیکن ان کا بس نہیں چڑھ رہا اللہ تبارک وطاللہ ایسے شیطان اور دو نمر لوگوں سنے ان کی عزتوں کو بھی ان کے پیسے کو بھی ان کی مال جان کو اللہ افادت فرمائے اور اپنی حفظ ایمان میں رکھے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اللہ باچہ سرکار کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے